بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے نوشین خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب دارین نام کے معنی بتا دیجئے اور یہ بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں کیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم اس لفظ کا تلفظ صحیح کر لیں آپ نے اس کو دارین لکھا ہے یہ دارین لفظ نہیں ہوتا بلکہ اصل لفظ ہوتا ہے دارین اور دارین کے معنی آتے ہیں دنیا اور آخرت جب بھی کچھ بولتے ہیں تو دارین دنیا اور آخرت کو کہتے ہیں جیسے ہم کسی کو دعا دیتے ہیں جزاک اللہ خیر و حسن الجزاؤ فی الدارین کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلاتا فرمائے تو دارین کے معنی آتے ہیں دنیا اور آخرت یہ صرف ادھورہ معنی ہے اس اعتبار سے دارین نام رکھنا یہ بچی کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ یہ ناقص معنی ہے ادھورے معنی ہے اگر ہم یہ نام رکھنا چاہے تو اس کے ساتھ ہم فلاح لگا دیں فلاح دارین تو پھر فلاح دارین کے معنی آ جائیں گے دنیا اور آخرت کی کامیابی تو صرف دارین نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی ناقص ہے ادھورے ہے ہم کو یہ نام رکھنا ہے تو دارین کے ساتھ فلاح لگائیں گے فلاح دارین دنیا اور آخرت کی کامیابی اس اعتبار سے یہ نام رکھنا بالکل درست ہو جائے گا بہتر معنی ہو جائیں گے اچھے معنی ہو جائیں گے باقی دارین نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ ناقص معنی ہے پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے معنی وارے نام رکھیں یا اسی طریقے سے صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے فقد واللہ عالم